بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کے پیٹ میں جو ہے وہ بہت درد ہو رہا ہے اور درد بھی مروڈ اٹھنے والا اور پاکستان ورلڈ کب میں کیسے پہنچ گیا بھارت کو یہ جیت جو ہے ہماری وہ حضب نہیں ہو رہی بھارتی میڈیا جو ہے اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے جب سے ہم سیمی فائنل جیتے ہیں اور اب انہوں نے نیا تنازہ ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کھڑا کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ بھارت کے تن بدن میں کتنی آگ لگی ہوئی ہے اور کتنے ان کے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے ہیں جو ہم سیمی فائنل جیت گئے ہیں تو ناظرین جیت تو آنے جانے والی چیز ہے گریس ہونی چاہیے یہ کس نے کہا ہے یہ جو اس وقت بھارت کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ بنا رہے ہیں بھارت کے عوام ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں ہماری سیمی فائنل میں جیسے ہی انٹری ہوئی تو بھارت کو تب سے ہی مرچیں لگی ہوئی تھی لیکن سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچ گے تو بھارت کے پیٹ میں ساتھ ہی مروڈ اٹھنے لگے تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنا لیا کہ گریس ہونی چاہیے بندہ تم لوگوں سے یہ پوچھے کہ تمہیں کیا پتہ کہ گریس کیا ہوتی ہے آپ نے جس بےہودگی اور بے شرمی کا مظاہرہ ٹویٹر پہ آکے کیا ہے اور ایک بتتمیزی والا تماشا جو ہے وہ ٹویٹر پہ لگایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب بےہودگی پھیلائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے آپ کو کیا بتا گریس کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ گریس کے معنی کیا ہوتے ہیں لگتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے میں ویسے ذرا آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں جن کو ٹوائلٹ کا نہیں پتا باثروم نہیں ہے اسی لیے سوشل میڈیا پہ آکے ٹویٹر پہ آکے آپ لوگ گندگی کے ڈھیر لگا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کے گھر میں ٹوائلٹ ہو باثروم ہو تو گندگی کے ڈھیر آپ اپنے گھروں میں لگائیں تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے آج کے میچ کی چھوڑے ان کو ان کے پیٹ میں مروڑ ہمیشہ ہی اٹھتے رہتے ہیں بھارت کے ہم تھوڑی اپنی بات کرتے ہیں وڈا میچ کیا شاندار میچ تھا آج کا پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیمی فائنل بڑا ہی زبردست میچ زبردست پرفارمنس اور ہمارے زبردست کھلاری بہت ہی شاندار انداز میں بابر آزم اور محمد رزوان نے بڑی اچھی کارکردی کا آج مظاہرہ کیا اور پاکستان کو فتح سے ہم کنار کر آیا تو جناب اتوار کے روز ورڈ کپ فائنل ہونے جا رہا ہے ٹی ٹوینٹی کا ورڈ کپ فائنل پاکستان ورسز انڈیا یا پاکستان ورسز انگلینڈ پل جو بھی ان میں سے جیت جائے گا وہ ہمارے ساتھ فائنل کھیلے گا تو پاکستان جو ہے اتوار کے روز فائنل جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے نام کرے گا یہ ہمیں ہماری دعا بھی ہے اور ہمیں یقین بھی ہے اور کل جس طرح انڈیا ورسز انگلینڈ ہونے جا رہا ہے تو ایک یہ بھی ہماری دعا ہے کہ انگلینڈ جیت جائے کیونکہ بھارت کے پیٹ میں جو مروڑے اٹھ رہے ہیں ان کے اور درد اور ان کا بڑے تاکہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اس درد کی دوائی نہ ہو ان کی جتنی ان کو درد ہو رہے گا شدید قسم کی آج اس طرح کا میچ ہوا جس طرح کی پرفارمنس ناظرین آج دیکھنے کے قابل تھی پاکستان کی یہ جو ٹیم ہے ان بیٹیبل ہے انشاءاللہ پاکستان کے ٹیم ایک جان ہو کر دل سے کھیل رہی ہے اور جیت انشاءاللہ فائنل میں ہماری ہوگی آج کیا ہوا جناب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں آج یہ ہوا کہ جیسے ہی نیوزیلینڈ نے ٹاؤس جیتا اور ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تو جناب سیڈنی کا جو سٹریڈیم ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا یہ مشہور ہے یہ بات کہ بس ٹاؤس جیتے میچ کھیلے اور جو پہلے کھیلے گا وہ جیت جائے گا لیکن یہ کونسپٹ آج جو ہے پاکستان نے اس تاریخ کو آج بدل دیا اور ان چیزوں کے اوپر ہم تھوڑا سا جو پریڈکشنز ہوتی ہیں نا ناظرین ان پہ ہم اتنا بھروسہ نہیں کرتے پریڈکشنز کے اوپر لیکن آج کچھ پریڈکشنز جو ہیں وہ ایسی کی جا رہی تھی اور وہ کسی حد تک سچ بھی ثابت ہویا جو پشین گوئیاں تھی ستاروں کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس قسم کے کچھ پشین گوئیاں کر رہے تھے کہ جو آج سیمی فائنل بھی پاکستان جی جائے گا اور انشاءاللہ اتوار کو جو پاکستان کا فائنل ہونے جا رہا ہے وہ بھی پشین گوئی کی گئے گا کہ انگلینڈ سے ہوگا اور اگر انگلینڈ سے ہوتا ہے تو بھی انشاءاللہ ہم جی جائیں گے پاکستان فتح سے ہم کنار ہوگا انشاءاللہ تی ٹوینٹی کی ٹرافی جو ہے نا وہ انشاءاللہ پاکستان نے ہی لے کے آنی ہے تو ویسے بھی پشین گوئیاں تب ہی درست ثابت ہوتی ہیں جب انسان ایک مکمل بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترے اور کھیل میں جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنس کی حامل ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کل میچ ہے انگلینڈ ہی آئے گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ فائنل کھیل دیں کیونکہ آج جس طرح بھارت کے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہے ہیں اور کوئی دعا نہیں ہے ان کے پاس ان مروڑوں کی اور وہ ان کے اٹھتے ہی رہنے ہیں اب اتوار تک تو ناظرین جو بھارت کے ایک ہے ارفان پتھان تھوڑا سا میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیں تو بیسے کہ مسلمان ہیں لیکن بھارت کے اچھے بولر جو ہیں ان کو شمار کیا جاتا ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے اتنی نفرت اتنی گھٹن کہاں سے آگئی ارفان پتھان نے کہا کہ جیت تو آنے جانے والی چیز ہے ٹویٹر پر شیئر کیا لیکن جیت میں گریس ہونی چاہیے بھائی ارفان پتھان سے بندہ پوچھے بھائی تمہیں کیا پتا کہ گریس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا پتا ہے آپ کو گریس کے بارے میں بتائیں تو صحیح ذرا ہمیں آپ میں جتنی بےہودگی جتنی بے شرمی پائی جاتی ہے اور جتنی بے شرمی کا مظاہرہ آپ لوگ ٹویٹر پر آ کے کر رہے ہو اس کو گریس کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو گریس کے جو میننگس ہیں ان کا ہی پتا نہیں ہے کہ اصل میننگس ہوتے کیا ہیں آپ لوگوں کے گھروں کے اندر جو باتھروم ہیں لگتا ہے آپ وہ یوز نہیں کرتے اور جتنی گندگی کے ڈھیر آپ کے اندر مجود ہے آپ آ جاتے ہو سارے مل کے سوشل میڈیا کے اوپر اور بلخصوص عرفان پتھان ہم سمجھتے تھے کہ بڑے کھلے ذہن کا بندہ ہے یہ مگر ان کی سوچ تو گٹر والی سوچ نکلی شرم آنی چاہیے عرفان پتھان کو اور عرفان پتھان کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ بالنگ کرنا آپ کو کس نے سکھائی ہے پاکستان کے لیجنڈ فاسٹ بولر وسیم اکرم سے آپ نے بالنگ کرنی سیکھی ہے اور ہمیں آپ گریس بتانے کے بارے میں آگئے ہو گریس کے میننگز کیا ہیں وسیم اکرم جب آئی پی ایل میں کوچنگ کر رہے ہوتے تھے تو عرفان پتھان ان سپنگ اور آؤٹ سپنگ پر بے حد ان کو وہ محنت کرواتے تھے یہ ہوتی ہے گریس کہ وہ وسیم اکرم آپ کو محنت سے یہ سب سکھا رہے تھے آج جب آپ نے یہ سب کچھ سیکھ لیا تو ہماری بلی اور ہم ہی گومیاں اور ناظرین ان کے جو روحج شرمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا کوچ بنوں گا تو پھر بتاؤں گا کہ کیسے جیتنا ہے یہ گریس نہیں ہوتی کہ آپ کوچ بنے کے بارے میں سوچ رہے ہو اور پھر بھی گے سوچ رہے ہو کہ بھارت کیسے جیتے گا گریس یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہو کہ اگر میں کوچ بن بھی گیا سنسیریٹی جو ہوتی ہے یہ کوچ کی تو بھارت کو دھول کیسے چٹانی ہے اس کو گریس کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے پیٹ میں جتنے کا مروڑے اٹھے ہوئے ہیں جب سے ہم سیمی فائنل میں گئے اور آج جب ہم نے سیمی فائنل کھیلا ان کا جو میڈیا ہے جو بک بک وہ بیٹھ کے کر رہا ہے جب ہم سیمی فائنل کھیل رہے تھے نیوزیلینڈ کے ساتھ اور جب ہم جیت گئے تو پھر تو ان کے جو مروڑ ہیں وہ سوشل میڈیا تک آگے ان کی جو تکلیف ہے پیٹ کی وہ باہر نکلنا شروع ہوگی اور ابھی انگلینڈ کے ساتھ جو میچ ہے بھارت کا تو ہماری دعا بھی گیا اور امید بھی ہے کہ انگلینڈ جیتے اور ہم انگلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ فائنل کھیلیں اور انشاءاللہ ٹروفی تو ہماری ہی ہوگی اور یہ لوگ جو ہے یہ فائنل سے باہر ہوں اور تاکہ یہ اپنا کوئی دوائی دارو کروا سکے جتنی ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ناظرین اگر ہم آج کے میچ کی تھوڑی سی بات کریں تو فیلڈنگ باولنگ اور بیٹنگ وغیرہ تینوں شعبے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے آؤٹ کلاس جو ہے وہ پرفارمنس آج دی ہے میچ کے اندر اور انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے عوام کی بھی دعائیں تھی بہت زیادہ اور اگر ہم انیس سو بانوے کا میچ دیکھتے ہیں جو ہم جیتے تھے عمران خان کی قیادت میں تب بھی ہم دو میچ ہار چکے تھے آلموسٹ ہم باہر ہی تھے اور پھر اسٹریلیا سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال یعنی دوہزار اکیس میں بھی ہم سیمی فائنل سے ہار گئے اور باہر ہو گئے فائنل تک نہیں پہنچ سکے لیکن اس دفعہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے عوام کی دعائیں ہیں اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں ہمارے جو پلیئرز ہیں جو ہماری ٹیم ہے ان کی بہت زیادہ اس کے پیچھے جو ان کی دن رات کی محنت ہے وہ ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہوت فیوریٹ تو ویسے اگر دیکھا جائے میچ کے پوائنٹ ویو سے تو انگلینڈ ہے فائنل کے لیے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور بھارت کو جو ہے وہ دھول ضرور چٹائیں گے ان کے جو پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی ہے جب سے ہم جیتے ہیں اور کبھی ہمیں گریس بتاتے ہیں تو کبھی ہمیں کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو پہلے خود یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ڈگ آؤٹ میں ایک ایسا شخص مجود ہے جو کبھی بھی ہار نہیں مانتا اور اس کا تلق پاکستان سے نہیں ہے بلکہ اسٹریلیا سے ہے میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں میتھیو ایڈن کی اسٹریلیا کے شاندار بلے باز ہیں وہ اسابی طور پہ بہت ہی سٹ رونگ ہے اور پاکستان کے ٹیم کا بہت زیادہ مورال بلاند کرتے ہیں اور گراؤنڈ کے اندر بیشک ہماری ٹیم کھیل رہی ہوتی پرفارمنس کے لیے بھی ناظرین بوسٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب بوسٹ اپ ہوں گے کانفیڈنس ہوگا ٹیم کے جو پلیئرز ہیں ان کے اندر تو پھر ڈیفینیٹلی جیت ان کا مقدر ہوگی تو انشاءاللہ فائنل ہم جیتیں گے اور بھارت کو ہم دھول جو ہے وہ چٹائیں گے انشاءاللہ ٹرافی لے کے آئیں گے اور پھر دیکھیں گے اس دن ان کے جو حسبتال ہیں ان کے پیٹ کہ جو مروڑے اٹھ رہے ہیں وہ کس چیز میں بدلتے ہیں اور پھر وہ بھرے ہوں گے کہ اپنے دوائی دار ہوئی انشاءاللہ اس دن کروا رہے ہوں گے تو ناظرین ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پیس